ڈامنٹ آج ہر چیز کو بلڈوز کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ ہم ہر صورت اس ریجیکٹیڈ سرکار کے سامنے سی سپلائی دیوار بنے رہیں گے کہ لوگوں کو بینفٹ دیا جائے سپیشل لوگوں کو اسامنے کم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے نیوز اور میں ہوں آپ کی ہو سادیا مقصود اس وقت میں پنجاب اسمبلی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں سننی اتحاد کاؤنسل کے اپوزیشن لیڈر ندیم قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت سر یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے وہ اپوزیشن کے جانب سے کٹ موشن پیش کیا گیا اور سات تحریک اس کی پیش کی گئی ہیں سر کیا یہ جائز ہے کہ آپ لوگوں نے پیش کیا اور انہوں نے جو ہے وہ مسترد کر دیا دیکھیں ہم پنجاب کی ایک بہت بڑی آبادی کی نمائندی کر رہے ہیں ہم جب دیکھیں گے کہ جس طرح سے ایک ایسا صبح جہاں ابھی بھی کئی میکموں کو تنخائیں نہیں دی جا رہی جہاں یہ ذاتی نمود و لمائش کے لیے اللہ 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 کیے جائیں گے تو وہاں تو ہم اپنی اپنی تو کٹوٹی کی تحریکیں دیں گے نا اپنی تجاویز دیں گے بجٹ میں بنیادی طور پر اپوزیشن کا رول یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تحریک کو اس کا حصہ بنائے لیکن جس طرح سے گورنمنٹ آج ہر چیز کو بلڈوز کرنے پر تلی ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا ان کا ان کی ترجیح پنجاب کی عوام ہے ان کی ترجیح پنجاب کی پروگریس ہے ان کی ترجیح پنجاب کی اگریکلچر یا دیگر چیزیں تو میں سا فیصد ایک یقین دلا دوں پنجاب کے لوگوں کو کہ ہم ہر صورت اس ریجیکٹڈ سرکار کے سامنے سی سپلائی دیوار بنے رہیں گے ہمیں جو قانون اور آئین کہتا ہے ہم اس کے مطابق اپنی رڑائی جاری رکھیں گے سر ہیلتھ ایڈیوکیشن کے اربوں خربوں کے بجٹ پیش کیے گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بجٹ کسی کام آئے گا ہیلتھ یا ایڈیوکیشن میں دیکھیں آپ جو جو لوگ دانیس سکول بنا کر اس کا کریڈٹ لیں اور اس کے ساتھ وہ پورے ایڈیوکیشن سیکٹر کو تباہ کر دیں آج آپ میرے ساتھ وزٹ کریں آپ ماشاءاللہ آپ بڑی سمجھدار انکر ہیں آپ وزٹ کریں زیادہ دیکھیں جا کے جو ایڈیوکیشن سیکٹر میں حالات ہیں کہ پریمیری سکولز میں بچوں کے پاس بینچز نہیں ہیں پریمیری سکولز میں بچوں کے پاس بیسک فسیلٹیز نہیں ہیں جو ٹیچرز ہیں ان کی شکلوں سے نظر آتا ہے کہ وہ خوبی تینے پریشان ہیں وہ کیا تعلیم دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایڈیوکیشن میں جب تک ہم بنیادی جو اس کے جو نقائصوں کو دور نہیں کریں گے ہم کوئی تبدیلی نہیں لاسکیں گے اور جب تک گورنمنٹ سیکٹر کا ایڈیوکیشن سیکٹر ہے مضبوط نہیں ہوگا ہم پریویٹ سیکٹر کو یہ جو ایڈیوکیشن بزنس بن گئی ہے پاکستان میں بے خصوص پنجاب میں اور ہیلتھ جو ایک بزنس بن گیا ہے جو بنیادی سروسیز ہیں لوگوں کو پروائیڈ کرنے کی وہ صرف حکومتی پالیسنگ کی وجہ سے چونکہ یہ پہلے بھی یہاں پچیس تیس سال سے انہی کے اقتدار ہے اب یہ انہی پالیسیوں کو کنٹینوی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بینیفٹ دیا جائے سپیشل لوگوں کو وہ جو ان کے ساتھ جوڑے جن کے تانے بنے ہیں عام آدمی کو بینیفٹ نہ ہو ناظرین اس وقت میں اسا جو ہے بسول نتحات کاؤنسل کے اپوزیشن رہنما موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ ہیلت ایڈیوکیشن کے بہت سارے بجٹ دیئے گئے ہیں لیکن اس کا ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہاؤسپٹلز میں اور ایڈیوکیشن سیکٹرز میں جو ہے ابھی تک کوئی کارکردگی دیکھنے میں سہاں نہیں نظر آ رہی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید اپلیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہیں پاکستان ڈوڈے نیوز